نوازکار بڑا مدہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ ایسے سلسلے میں کماری سلجا رنڈیب سرجے والا نے کانگریس کے رشریہ دکش ملے کارجن کھڑگے سے ملاقات کر اپنی پیڑا بیاں کی اپنا درد بتایا اب چیکنا مہتوپور ہے کیا کھڑگے صاحب سرکے کے اس درد کی مرہم کر پاتے ہیں یا نہیں آج بڑا مدہ میں چرچہ اسی سوال پر لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوڑ سی ریپورٹ دکھاتے ہیں ہریانہ کانگریس کی کلاہ پرانی ہے ورچسو کی جنگ کے ڈھنگ کا رنگ نرالا ہے کبھی چار گھٹوں میں ویبھاجن کے آروپوں کو جھلتے ہوئے سیاست کی سیڑھیوں کے ادھورے خواب بننے والی کانگریس میں اب دو دھڑے نظر آتے ہیں ایک ہے ایس آر کے گھٹ یعنی کماری سلجا رنڈیب سرجے والا اور کرنچودری دوسرا گھٹ ہے بھپیندر سنگھ ڈا گھٹ اس گھٹ بازی کی تازہ بانگی پچھلے چار پانچ دن سے خوب دیکھی جا رہی ہے ہریانہ میں زلہ دکھشوں کی نیوکتی کے لیے دھراتل پر جائزہ لینے جا رہے کانگریس پریوکشکوں کو ایس آر کے گھٹ کا کڑا ویرود اور آروپوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایس آر کے گھٹ نے ہریانہ زلہ دکھشوں پردیش کمیٹی کے پتادیکاریوں کے چین کے لیے زلوں میں جا رہے پریوکشکوں پربھاریوں اور سمندوکوں کے کارے پرنالی پر گمبیر سوار اٹھائے ہیں ایسے سلسلے میں ایس آر کے گھٹ نے کانگریس کے راشتری اردکش ملیکارجن کھڑگے سے ملاقات کر اپنا درد بیان کیا ہے میں سہلیہ کی آج انہیں کانگریس کے اوریجنل کارے کرتاؤں کی بیدنا ان کی تکلیف ان کی پیڑا جس پرکار سے ان کو در کنات کیا جا رہا ہے اس کی چرچہ ادھیجشی سے کرنے آئے ہیں ہم نے اپنی بات پوری طرح سے ان کے سمکھ شنکھن مہا سچیب جی کے سمکھ کرتی پریوار کی چرچہ پریوار میں ہی ہوگی اس سے بہار اس سے زیادہ چرچہ کرنا ہو چیت نہیں پر جس پرکار سے ایک ایسا پرانت جو کانگریس جیت رہی ہے ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت کچھ لوگ اس پرانت میں بکھراہت پیدا کرنا چاہتے ہیں آج سونیا جی کی کانگریس راہل جی کی کانگریس کھڑگے جی کی کانگریس کانگریس کے کارے کرتا کی کانگریس آج وہ درد سے کراہ رہی ہے جندیب سرجے والا کے سر میں سر ملاتے ہوئے کماری سیلجہ نے کہا کانگریس کے وفاداروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے رکھیں کہ جس پرکار سے ایانہ میں پچھلے دنوں سے جو کام چل رہا ہے اور جو جس پرکار کے پرباری لگائے گئے ہیں زلوں میں تو سبھاوک ہے جو جنوین کانگریسمن ہیں ان میں تھوڑی نرازگی اور تھوڑی مایوسی آتی ہے تو اس حساب سے ہو رہا ہے کچھ باہر کے پرباری ہیں جو جا جا کر وہاں پر جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ کانگریس کو مضبوط کرنے والی بات نظر نہیں آ رہی تو کارے کرتاؤں میں ایک روش تو پیدا ہوتا ہے تو جو بھی باتیں ہیں کانگریس کے اندر کی بات ہیں تو ہم اپنے ادھیاکش کے ساتھ وہ بات کرنے آئے تھے ہیں لیکن جو دیشتر کا کچھ بات چل جائے کہیں نہ کہیں جب باتیں کو کئی پڑھاوا دے تو اس میں لوگوں کو یہ نظروں میں ایک چلے پکچھ ایسار کے گھٹ اور ہڈڈا گھٹ میں ورچسو کی لڑائی کے سیاسی چال میں فلال بھوپیندر ہڈڈا مضبوط دکھائی دیتے ہیں وہیں راجنیتی کے دکش کہتے ہیں ہریانہ کانگریس میں ہڈڈا کے اُبھرنے کے بعد جس کسی نے بھی ہڈڈا کو چنوٹی بھی وہ ان کے سامنے نہیں ٹک پایا یا تو پائٹی چھوڑ گیا یا پھر پائٹی میں رہتے ہوئے ہاشیے پر چلا گیا اب ایسار کے گھٹ لگاتا ہے چیلنج دے رہا ہے لیکن ذرا دھکشوں کی نکتی کے لیے چل رہے سنگرش میں فلال بھوپیندر سے پیچھے دکھائی دے رہا ہے لیکن سیاسی جانکاروں کا کہنا ہے کہ ہریانہ کانگریس میں سیاسی ورچسو کی لڑائی جتنی گمبیر ہوتی جائے گی ستہ کی خواب کا حقیقت بننا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا جتنا کی دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں ہو چکا ہے نیوز ڈیسک خبر فاسٹ تو آپ نے سنا کماری سیلجار اندیب سوجے والا کیا کرے لیکن اب اس بیچ کانگریس پائٹی کے بدھائے کلدیب وز کا ریکشن بھی سامنے آیا ہے زرا سل لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جو پارٹی کی تیسی ہونے کی بات کرتے ہیں وہ کاریہ کرتا ہے پارٹی کی تیسی نہیں ہوسکتے اور ایسے لوگوں کی خلاب میں آئی کروان سے مانگ کروں گا اور پردے سہ geworden سے بھی وہاں ہیں ان کے خلاب ترمت کاروائی ہونا چاہی ہے اور جو پارٹی کے خلاب پارٹی کی ہر گتیوی دیو میں اگر خلاب چل کے بات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خلاب کاروائی ہونا چاہی ہے جو ورکر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور پارٹی کو کمجور کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے نیتاؤں نے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اس پرکار سے پارٹی میں رہ کے اور پارٹی کو کمجور کرنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف کارنوائی ہونی چاہیے وہ کانگریس کے لحاظ سے صحیح نہیں کر رہے ہیں یہ کلدیبت یعنی بہوپیندر سنگھ ہڈڈا گھٹ کے طرف سے ریکشن آپ نے دیکھا اب اس دڑے بازی کے چلتے کانگریس پارٹی کو پہلے بہت نقصان ہوا ہے اور اگر ایسے ہی ستی رہی تو کیا آگے بھی چنوتیاں بڑھ سکتی ہیں اس پر بات کرنا ضروری ہے میرے ساتھ مہمانوں کا پینل جھوڑ گیا ہے نیا دھون پربکتہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں ٹینا کرمبیر کانگریس پارٹی پربکتہ ہیں رجت پنجیٹا اندلو پارٹی پربکتہ ہیں راجیندر سورکی آماندی پارٹی پربکتہ ہیں اور شرکاند پانڈے ورش پترکار میرے ساتھ تھا آپ سبھی کا اس چرچہ میں بہت سواگت ہے میں پہلا سوال ٹینا کرمبیر جی سے کرنا چاہوں گا ٹینا جی جس طرح سے کانگریس پارٹی کی دھڑے بازی کو لے کر پچھلے پانچ چھے روز سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اب اس کی شکایت بھی احسار کے گھٹنے کر دی ہے اللہ کمان کے سامنے کہہ دیا ہے کہ جو صحیح کارے کرتا ہے ان کی اندیکھی کی جا رہی ہے اب صحیح اور غلط کیا ہے یہ ٹائے کرنا کس کے ہاتھ میں ہے دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا جاتے ہوں کہ جو آہ آہ آنوشاشن ہنسا ہوئی اس کی ہم بہت نیندہ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ پارٹی کارے کرتا ہوں کے بھی جو لگاتا جوش برقرار رہا ہوں جوش کو جس طریقے میری آواز ہی کو کر آ رہی ہے میرے پاس مجھے لگتا ہے تقنی کے دکت اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں جس پرکار سے دیکھیں لگاتا جو ہے کارے کرتا ہوں کے بھی جو جوش آیا اس کی وجہ سے جو یہ دیکھنے کو ملا ویجولز آئے تو اس پر سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے اس پر جاچ ہوگی فوٹوز ویجول کی ویجول جو ہے ان کی دیکھ رہے میں کی کیونکہ جس پرکار سے دیکھیں کی جب پورے پردیش کے اندر یہ ماحول بن رہا ہے لگاتا پانگریس آ رہی ہے لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہتی ہوں دیکھیں اسی پردیش کے اندر جب مکھے منتری اور گھرہ منتری کے بیچ جب کلے ہوتی ہے تو اس پر کیا چرچہ ہوتی ہے دوسری بات میں کہنا چاہتی ہوں راو اندر جی پردیش کے مکھیا تو کیا اس پر چرچہ ہوتی ہے اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آرمین شرما جی بھارتی جنتا پارٹی سے لے کر ججپا کے نیتا ہوں دادا گوتم جی وہ تو ججپا کو پوری طریقے سے گھیرتے میں نظر آتے ہیں تو کیا اس پر کوئی چرچہ ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیں میڈیا کے مادم سے بھی بار بار گینہ دکھائے جائے کہ کانگریس کے بیچ کوئی کل ہے کانگریس کے بیچ کوئی کل ہے نہیں ہے کارکرتاؤں کے بیچ ایسے شادی بیہا میں بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ جوش ہوتا ہے تو کبھی کبھار ایسے اس پرکار جھگڑے کی بھی سمباغ نہ ہوتی ہے لیکن ہماری پارٹی کی سب سے جو ہمارے ہائی کمان یہ کون کہتا ہے یہ کارکرتاؤں صحیح کون سے ہیں غلط کون سے ہیں ایسا تو بی جی پی میں کون کر رہا ہے اصلی کارکرتاؤں نکلی کارکرتاؤں ایسا کون کہتا ہے اور یہ یہ بات جب حالا کمان آپ کی پارٹی کے راشتری حددکش کے سامنے بات جا چکی ہے تو پھر چرچہ کیوں نہ کریں آپ کو دو ہزار انیس میں جو نقصان ہوا اس انیس میں نقصان کو لے کر خود بھوپیندر سنگھ اڈا نے کہا کہ اگر سنگٹھن ہوتا ایک جھٹتا ہوتی تو ہم نہیں آرتے اب ایسے ستی میں جو آپ کی پارٹی کے تمام دگج لوگ ہیں جن میں آرو پہ لگایا جا رہا ہے کہ بھوپیندر ہڈا کھٹ جو ہے وہ اپنے منبرزی چلا رہا ہے چرچہ کیوں نہ کریں دیکھیں ایک بات میں آپ کے چینل کے ماجم سے اور ایک بات اور آپ بپکش میں ہیں بپکش کے نیتا ہونے کے ناتے ذمہ داری یہ بنتی آپ لوگوں کی کہ سرکار اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ آواز اٹھائیں آپ تو اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے تو کب آپ آواز اٹھائیں گے اگر کچھ غلط ہو رہا ہے سرکار کچھ سرکار کچھ غلط کرتی ہے تو ایک سمسر جی اب میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے میری بات سنیئے بپکشی پارٹی کی دوارہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دوارہ بار بار یہ کہا گیا کانگریس کے اندر تو گھڑبا جی ہے کلے ہے جیت کس کی ہوئی کھرناٹک میں بھی کانگریس کی جیت ہوئی اور چاہے وہ راجستان ہو اور آنے والے چناؤں میں بھی کانگریس کی جیت ہوگی کیونکہ جب کوئی ووٹ ووٹر ووٹ کرنے جاتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کس کی کلے ہو رہی ہے کہاں گھڑبا جی ہے وہ ایک پارٹی کو ووٹ کرتا ہے اور ہاں ہمیں سوکار کرتے ہیں کہ جو ہم سے پسلے سمیں میں جو گلتیاں ہوئی اس کو ہم سوکار کرتے ہیں لیکن آنے والے بھوشے میں پردیش کی جنتہ جو ہے وہ کانگریس کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے اور ہم آپ کے چینل کے مادم سے ان کو آسوس کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں اس پرکار سے کچھ ایسا نہیں ہوگا جو جس نے جو کیا ہے اس کے اوپر پوری طریقے سے کاروائی کی جائے گی لیکن کس کے خلاب کاروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاب کاروائی ہوگی جو انگامہ کر رہے تھے یا ان لوگوں کے خلاب جو شکایت کرنے پہنچے تعلق کمان کے پاس کس کے خلاب کاروائی ہوگی جس نے جو وہاں پر لڑائی جھگڑا شروع کیا اس کے اوپر کاروائی ہوگی ساتھ طور پر جاہی رہے لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہتی ہوں اس کے اندر جو ہے بیرودگاری اس قدر بڑھ رہی ہے مدہ یہ ہے مدہ یہ تو آپ ہمیں نہیں بچائیں گا آپ ہمیں بچائیں گے اس لئے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو جن مددوں پر لڑائی لڑنی چاہیے آپ اس پر بات کرتے لیکن آپ تو اپنی لڑائی لے کر بیٹھ گئے اب بیپکش کا کام کیا ہے ہم اس پر چرچہ نہ کریں نہیں نہیں آپ چرچہ کریے لیکن یہ مطلب ہے کہ کانگریس کے اندر ہی صرف گھڑ باجی ہے کلہ ہے یہ آپ نے کب سو لیا کہ بیجی پر چرچہ نہیں کی نہیں 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 لیکن ایک ایک ویپکشی پارٹی کو لگاتا ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کس نے کون ٹارگیٹ کر رہا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے ہم بھی میڈیا کے اندر ہیں ہم لوگ لگاتا آپ کہاں بیٹھی ہیں وہاں پر جو مدیاب اٹھاتے ان پر بھی بات ہوتی ہے جو سرکار چرچہ کوئی کام ایسا کرتی جس پر لگتا ہے کہ یہاں پر بات ہونی چاہیے چرچہ کر چکے ہیں ہم جو نومیوہ اس پر چرچہ کر چکے سرکار سے جواب مانگ چکے ہیں ویپکش کا کام کہہ مددہ اٹھانا جواب مددہ اٹھاتے ہیں آپ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات ہی نہ کی جائے میں نے یہ کہا ہی نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ لگاتا جو ہے اس پردیش کے اندر سب سے بڑا مکھے مددہ یوہاں کو روزگار دینے کا ہے اور چاہے انہیں ویپکشی دل ہیں چاہے جے جے پی ہو دیکھیں ایسا ہے جو ہو رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے چرچہ اس پر ہونی چاہیے ویپکش کا جس طرح سے کام ہوتا ہے انہیں لو کی بات میں کروں گا پنجٹہ ساں میرے ساتھ ہیں وہ بھوکت بھوگیں اس بات کے ان کی پارٹی میں کلا ہوئی کس طرح سے پارٹی ٹوٹی اور ایک ویپکش کا جو مضبوطی کے ساتھ آدھار بننا چاہیے تھوڑ ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت یہ انہیں لو کی جو ستتی ہے وہ ستتا میں آنے کی چیزیں تیار ہو جاتی اگر ایک ساتھ رہتے تو پنجٹہ ساپ لڑائی جھکڑے کا نقصان ہوتا ہے نا دیکھئے نشت طور پر شبشیر جی 2019 کے اندر انڈین نیشنل لوگدل کی سرکار بنے جا رہی تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ویپکش کے ساتھی بھی اور جو سی ایڈی کی انپوٹ بھی تھی وہ یہی تھی 2019 میں انڈین نیشنل لوگدل کی سرکار بنے جا رہی ہے ہاں کچھ کچھ کو بہت جلدباجی تھی اپنا ایک future سیٹ کرنے کی مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنا future سیکیور کرنے کے چکر میں آپ حریانہ پردیش کے لاکھوں یوہوں کا جنہوں نے انڈین نیشنل لوگدل میں اپنی آستھا جتائی جنہوں نے انڈین نیشنل لوگدل میں وشواس کیا آپ نے ان کارکرتاؤں کے گھروں کو جسے کہتے ہیں جنہوں نے دنرہ تیک کیا ہاں ان کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی کام کیا آپ نے اپنا تو آپ نے بنا لیا وہ اس میں آپ کا بات میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی بڑا لمبا کیریئر تھا ایسا بات میں وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ آگے ان کو نہیں لے جاتے ابے سنگھ چوٹالا جی نے تو یوت کا جو تھا وہ سارا کا سارا کاروبار دشنت کے ہاتھوں میں دے رکھا تھا انسو کا جو تھا وہ سارا کا سارا دگویجے کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا جو ان کی بھاپی ہیں ان تک کو انہوں نے ویدھائک بنانے میں بہت اہم بھومی کا نبھائی اس کے بعد خود دشنت کو جو بیمپی بنایا گیا تو اجے سنگھ جی جیل میں تھے اور وہ پرچار میں نہیں شامل ہو سکتے تھے اگر کبھی پیرول بھی ملی ان کو تو سارا کا سارا الیکشن جو چاہے کچھ بھی لگا لیجئے تن من دھن سے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور جب عام آدمی پارٹی کے ساتھ الائنس میں جب دشنت نے الیکشن لڑا انڈیا نیشنل لوگ دل کو جب انہوں نے گھر اپنا کنبہ خود کا نقصان پہنچایا چوٹالا صاحب کی پیٹ میں شراخ ہو با تو اس کے بعد وہی الیکشن وہ لگ بک سوہ چار لاکھ ووٹ سے ہارے تھے تو یہ فرق ہوتا ہی ہوتا ہے اور اگر پارٹی کا بھی اگر میں کہوں تو اگر ایسی یہ قدم نہ اٹھاتے مطلب بڑوں کا سممان وہ بھول گئے جنہوں نے راج نیتی کے اندر انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ان کو وہ انہی کی پیٹ میں چھوڑا کھوک کے اپنی پارٹی کا نقصان کیا اور نشطر طور پر اس کا کامیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور میں اب کانگریس کے اوپر ہی آ جاؤں تو کرن چودری جی کے بارے میں ابھی حال ہی زیادہ پرانی بات نہیں ہے انہی کے پردیش ادکش نے کچھ لفظ استعمال کیے تھے کہ میں اس کو ان کو نہیں میں اس کو اتنا بڑا نیتہ نہیں مانتا اور کرن چودری میری نیتہ نہیں ہے تو ایسے شبدوں کا استعمال کیا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کلدی بشنوی پھر پارٹی چھوڑی انہوں نے اس سے پہلے اشوک تورجی کے ساتھ انہوں نے تو فریکچری کر دیا تھا ان کے گلے اور ہاتھ کے اندر چوپ آئی تھی ان کو اور اگر شیلجا جی کے بارے میں بھی ایسا ہی رہا ان کے ساتھ بھی انہوں نے خاص کر جو ہے تو دیکھئے آپ تھوڑا اس کے اوپر جائیے کہ رنڈیپ سورجے والا نے جو بائٹ کے اندر کچھ شبدوں کا استعمال کیا انہوں نے کانگریسی ہونے کی اندکھی ہو رہی ہے تو یہ ہدا جی کے بارے میں جو جی ٹوئنٹی ٹری گروپ کے ہیں یعنی گاندھی ویروتی گروپ کے کچھ نیتا تھے یہ ان نیتاؤں میں شامل ہوتے ہیں جو سریام مخالفت کرتے ہیں کہ سونیا گاندھی اور رحول گاندھی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں کانگریس پارٹی کی باغ ڈور نہیں رہنی چاہیے اور ہدا جی کا ایک انٹریو بھی آیا تھا پیچھے جو ایک سانسط کے اوپر بول رہے تھے جب سونیا گاندھی جی نے ایک نام فائنل کیا تھا میں سیدھا آتا ہوں آر کی آنند جی کا تو ہدا جی ابھی ایک انٹریو سیکنڈ میں بتاتا ہوں ساری بات 99 کے لوگ سبھا سیٹ کے لوگ سبھا الیکشن میں دس کی دس سیٹ یں کانگرس ہاری دو ہزار میں ماتر 21 سیٹ پہ سمٹی اب انٹری ہوتی ہے دو سار پانچ میں بھوپندر ڈڈا کی بھوپندر ڈڈا جب 67 seats آئی بھجل لال جی کے نرتطب میں آئی تھی ان کے نرتطب میں چناو لڑا گیا جب 2009 میں ہوتڈا جی کے نرتطب میں چناو لڑا گیا تو اگر راو اندر جی سنگھ تو چالیس سیٹ بھی نہیں آتی کانگرس کی جو سرکار چلائی کلدی بشنوی نے کلدی بشنوی بات میرے ساتھ کنہ کربن سنے سنے اب نیا دون جی سے بات کلی چلی بھی جی کنگرس پائٹی میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو آروپ لگ رہے ہیں وہ یہ بتائے ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے آروپ وں سے لگ رہا ہے کہ خودہ خیمہ نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے کئی آنے والے دنوں میں پریاس ہے کہ جو آدھیکش پرد کے چناؤں ہو جائیں اور اسی کی کوشش نظر آتی تو کس پرکار چناؤتیاں بی جی پی کے لئے دیکھتی ہیں کیونکہ 2019 میں تو یہ بات کہی گئی کہ آدھیکش نہیں بنایا گئے تھے سنگٹھن تیار نہیں تھا اب سنگٹھن بہت شرم سار گھٹنا ہے بہت شرم ناک گھٹنا ہے پردیش کی جنتہ کے سامنے جو بھی جس طرح کا یہ واقع سامنے آیا ہے پردیش کی جنتہ ان کے حساب سے ان پر ابھی ہماری بروقتہ موڈیا بول رہی تھی کانگریس کی پردیش میں کانگریس آنے بالی ہے نہیں پارٹی آپ کے لئے سرو پر ہی نہیں ہے کبھل ایک نیتہ کی کشامدید کرنا ہی جو کانگریس پارٹی کی ریتی نہیں تھی ہے جہاں تک بھاجپا کی بات ہماری بروقتہ کر رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی آج دیش کی نمبر ون پارٹی ہے اور انشاثن جو بھارتی جنتہ پارٹی کی کاری کرتا میں ہے اس کی تاری ویدیش وں کشی کانگریس سے سوال کیا جائے گا اور انہیلو ٹوٹ کا نتیزہ دیکھ چکی بات ان سے کی جائے گی بی جی پی کے لیے چرچہ کا بشہی ہے سنگٹھن اگر مجبوط ہوتا ہے تو کیا اس کا خامی سورکی صاحب اب آپ سے سوال میرا ہے ناراض لوگوں پر نظر تو آپ کی ہوگی کیونکہ ایک ناراض پردیش دیکھ کو آپ آمادی پارٹی میں پتادی کاری بنا چکے ہیں خوشیاں کئی نہ چہرے پر نظر آتی ہے آمادی پارٹی کے جب کانگریس پرکا کے ستھی ہوتی ہے کیونکہ جو چہرے ناراض ہوں گے اور جس وجہ سے ناراض ہوں گے دیکھ پر نہیں ملے گا تو آمادی پارٹی کی طرف نگاہ نظر آتی ہیں کیا کہیں گے سورکی صاحب دیکھ یہ جہاں تک آپ سوال ہے کہ آمادی پارٹی کی نظر ہوگی آمادی پارٹی اس طرح کی جو نا اویچار دھارا کی پارٹی نہیں ہے آمادی پارٹی آج پورے دیش کے اندر سب سے الگ مول بھوت سوی دھاؤں کی گارنٹی دینے والی پارٹی ہے اور آمادی پارٹی نے جو نا اپنا سنگٹھن کی طرح سے ایک بہت مہنتی جو جھارو اور کرانتی کاری لوگوں کا سنگٹھن بہت کم سمیہ میں تیار کر پورے پردیش کو دکھایا ہے اور یہ بھی جو نا آپ سوچ کے دیکھئے ایک بلکل پلان طریقے سے اور ایک جو نا بہت سنگٹھ طریقے سے آمادی پارٹی کے بہت ویچار وان اور ارجا وان سنگٹھن مہامنتری ڈاکٹر سنگٹھن سنگٹھن ہے پنہ پرمک شرف پنوں میں ہے اور یاڑا کہ آت سے زیادہ گاؤں میں بی جے پی کے نیتاؤں کی ایٹری بہن ہے منتریوں اور مکھے منتریوں کے سوواد جو ہے جن سوواد نہیں جو فیصلہ لے لیا آپ کی پارٹی کے سب ہی کارے کرتا پیچھے چلے گئے آپ صرف اس بات کا جواب دی جی جن 22 لوگوں نے مل کر سنگٹھن تیار کیا تھا 22 میں سے کتنے لوگ آج ان کے ساتھ ہیں چلے نیا جی مجھے 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 چلے آمادی پائٹی راجیندر سورکھی کا کہنا ہے کہ ہم آمادی پائٹی کو لے کر ان کا دعویٰ کی مجبوطی کے ساتھ چناؤ میں جائیں گے راجیندر سورکھی صاحب کو یہ ماننا ان کا مجھے میری بات پوری کرنے دی اور آب میں تھوڑا سا کانگریس کی گھٹ باجی پہ بھی بتاؤں گا آپ کو دیکھئے گھٹ باجی اور جو آپ سی انترکل ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے نیتا اور کاری کرتا وں ہم اپنے آپ کو موڈی جی اور دوست بتاتے ہیں اس لیے کانگریس کے کاری کرتا ہر جگ ہے جو ان کے دور جو آپ نے رکھ دیا کمار شوی کانگریس پائٹی کے جو ستی پردیش میں نظر آتی ہے ہریانہ پردیش میں جو اس وقت حالات ہیں ان حالات وں لیے کہ دوسرا خیمہ اس کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی طرف سے درز نہیں کر تو ہمیں دیرے دیرے کر کے پردیش کے سیاست سے دوسری جگ سوپ دیا جائے گا کچھ جگ ایسی چیزیں دکھ بیرے پرباری بنا دیا جاتا ہے شیل جاؤ یا پر سرجے والا فیلال کیا دیکھ رہا ہے ہریانہ کانگریس میں آپ ہریانہ کانگریس پر بڑے پیمان پر اور کانگریس کے بریچ بڑے پڑا کاری ہو اور کہا جا سکتا ہے کہ جن کا لگتار اب اس چھوکے سے طور پر بیٹھا جائے تو ہماری سرجہ بھی اکیس ہوئی ہیں سب کچھ ان کے پاس چاہے لیکن وہ بڑے چینجز نہیں کر کل کل پریورتن کرنا تھا وہ بھی کچھ خاص نہیں کر پا یعنی کہ کمان اور سکھ جو ہے بڑا سفال یہ کہ خریانہ میں خاص اور کسی کانگریس کے بیچ راجنیسی ہے کہ آپس میں لڑ لیجیے اور جو جیسے گا اس کو سنٹرل کا بردھ سم مل جائے گا آپ دیکھئے سنٹرل کمان جو ہے وہ خریانہ کی بیتر خاص کی راجنیسی کو لے کر کل رہی اور نہ کچھ کر بھی رہا ہے اگر آپ راہول گاندھی کو دیکھیں تو راہول گاندھی یا ملک آزم خڑکے الگ گلک راجیوں میں کانگریس کی جو ایک ایک آئی ہو مجبود کرنے کی بات کر رہے لیکن اریانہ بھی ایک طریقے سے پوری پارٹی کو گھٹا کے سامنے چھوڑ دینا نس نس تک ہو جانا ہاتھ جوڑ لینا اور ایک طریقے سے کھولی چھوٹ دے دینا اور اب یہ سوچ یہ وہ لوگ ہیں جو گھٹا صاحب سے ترست ہیں جو راہول گھاندھی کے بہت نزی کے رہے ہیں جو پارٹی میں بہت مجھبود طور پر دیکھ مانے جاتے ہیں تو اس پر یہ بھی سوال اکھتا ہے لیکن اب خود دیکھیں راہول گھاندھی نکل چکے ہیں ساتھ ان کے دورے پر آرام کرنے کے لیے وہ خود باہر جا چکے ہیں تو خود کو آپ سوڑے کتنی شرم کتنی سٹیٹمینٹ دیے کم کہہ رہے کہ بھومنک لے گئے آپ اپنے شب واپس لیجئے اپنے شب واپس لیجئے اگر ہمارے نیتا چلی 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 آپ سورکی صاحب نیا جی شیکان جی رجی پنجٹا صاحب چرچہ میں آپ اس کے شکایت لے کر وہ آلہ کمان کے پاس پہنچ لیکن جس طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی گھٹھاوی ہو رہا ہے اور وہ ہمارے کارے کرتاؤں کے اندیکھی کا کارڈ بن رہا ہے جس کے چلتے یہ منموٹاو ہے لیکن اگر اسی طرح کے ستیان رہتی ہیں کنگریس پارٹی میں اس پورے مسئلے کو آلہ کمان بہتر طریقے سے ٹریکل نہیں کرتا ہے تو چنوتیاں جیسے دوزار چودے میں تھی دوزار انیس میں تھی ویسی دوزار تیس چوبیس میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب اس پر کس طرح سے کام ہوگا یہ دلچسپ ہوگا فلال کے جر جام اتنا دیکھتا خواہ پاس تمس کار خواہ